جب آپ دائیں طرف سوتے تو لیفٹ سائیڈ آپ کی بہتر کام کرتی اور اس کے اندر ہوا کی نالیوں سے میوکس وغیرہ جلد خارج ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے مریض جن کو بلغم کے جمع ہونے کی بیماری ہو انہیں دائیں کروٹ لینٹنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ مزید پیچیدگیاں پیدا نہ ہو اس لیے خصوصی طور پر جن کو سانس کی کوئی تکلیف ہو یا اسی طرح بلغم سے ریلیٹیز زکام وغیرہ فلو خانسی وہ سب اس چیز پر عمل کی کوشش کریں ویسے ہی مسرون سمجھ کر کریں تو بہت سے فائدے ہوں گے جہاں تک دائیں کروٹ لینٹنے کا تعلق ہے تو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں ایک تیہے کہ کھانا جلد حضم ہو جاتا ہے دائیں کروٹ سونے سے کھانا میدے سے آنتوں تک تقریباً دھائی سے ساڑھے چار گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے جبکہ اگر بائیں کروٹ سویا جائے تو پانچ سے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں اس کو ڈائجسٹ ہونے میں دوسری بات یہ کہ بائیں پھے پڑے کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے بعض لوگوں کو بچپن سے الٹا لیٹنے کی عادت ہوتی ہے اور اس میں بھی ماں کا بہت بڑا قصور ہے کیونکہ بچے الٹا لیٹ کے جلدی سو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو الٹا ہی سنانا شروع کر دیتے کہ اس طرح ڈرتے نہیں ہیں اور سوئے رہتے ہیں پھر وہ عادت بڑے ہو کر پختہ ہو جاتی ہے تو بچپن سے اگر آپ ان کو سائٹ پر سلائیں مسنون طریقے سے سلائیں تو اس کا انہیں فائدہ ہوگا ڈاکٹر زافر کہتے ہیں کہ پیٹ کے بل لیٹنے سے سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی کیونکہ پھے پڑوں کے اوپر بھی اثر جاتا ہے ریڈ کی ہڈی کا پورا پریشر پیٹ اور سینے پر پڑتا ہے جس سے سانس لینے کے عمل میں مشکل ہوتی اسی طرح گردن کے مہرے بھی بینڈ ہو جاتے ہیں ایک آسٹریلین ریسرچر کے مطابق چھوٹے بچوں میں اچانک موت کی شرح میں تین گناہ اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ پیٹ کے بل سوئے ہو ٹائم میکزین نے بھی ایک بریٹس سٹیڈی پبلش کی تھی جس نے اسی بات کو کنفرم کیا کہ بچوں میں ڈیتھ ریٹ بڑھ جاتا ہے اور کمر کے بل بلکل ہی سیدھا سونا اس پوزیشن میں لیٹنے سے جبڑے کا نچلا حصہ ریلاکس ہو جاتا ہے جس سے مو کل جاتا ہے اور انسان ناک سے سانس لینے کی بجائے مو سے سانس لینے لگتا ہے جس کے نتیجے میں گلہ اور مو بہت خوشک ہو جاتا ہے اور بہت سی انفیکشن ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے ڈیریک جو جراسیم ہے وہ ناک سے سانس لینے کی بجائے مو سے لے رہے ہیں تو وہ جا کے حلق کو چمٹ جائیں گے تو پھر اس کی وجہ سے وہ ڈرائے ہو جائے گا جس سے کاف اور باقی بیماریاں آپ کو لگ جائیں گی اس لئے اس سے پرہیز کریں یعنی بالکل سیدھا لیٹنے سے پرہیز کریں اسی طرح ائر فلو کے بلاک ہونے کی وجہ سے خراتے پیدا ہو جاتے ہیں اور بائیں کروٹ پہ سونا جو ہے اس پوزیشن میں دل پہ بہت پریشر پڑتا ہے کیونکہ دل بائیں جانے بہت سارا بوجھ اس پہ آ جاتا ہے کیونکہ دائیں پہ پڑا جو نسبتاً بڑا ہوتا ہے وہ دل کے اوپر آ جاتا ہے یعنی آپ بائیں طرف سوتے ہیں تو دائیں پہ پڑا جو نسبتاً ہیوی ہے یا بڑا ہے وہ دل کے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے اس سے دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اب یہ باتیں تو ریسرچز بعد میں ثابت کر رہی ہیں اور نفع اور نقصان اور بہت سے چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی دونوں ہی فائدہ ہیں اصل بات ہے یقین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انداز مسنون انداز ہے آپ دائیں کروٹ پہ سوتے تھے جبکہ آپ کا دائیں ہاتھ آپ کے دائیں رکھ سار کے نیچے ہوتا تھا اور باقی آزاد تھوڑا خم کھائے بھی ہوتے تھے بلکل اس طرح لیٹ کے سٹریٹ نہیں ہوتے تھے بلکہ خم کھائے بھی ہوتے تھے